اسلام علیکم ووچھ یور کنورسیشن ہم روز صبح سے شام تک کسی نہ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں گریٹنگز اوفیشل کمیونکیشن پرسنل لیول پہ کمیونکیشن ڈومیسٹک لیول پہ ہر طرح کی کمیونکیشن جو ہے اس کا حصہ بنتے ہیں ہم پورے دن میں سو اس کنورسیشن میں جو بھی ہماری کنورسیشنز ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ کولیگز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس کنورسیشن کا اگر انالیسس کیا جائے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری کنورسیشن نیگٹیو باتوں کو زیادہ انڈر ڈسکشن ہم لے کے آتے ہیں یا پوزیٹیو چیزوں کو زیادہ انڈر ڈسکشن لے کے آتے ہیں کس طرح کا انٹیک ہمارا ہے کمیونکیشن کا کنورسیشنز کا ہم کیا تھرو کر رہے ہیں معاشرے میں اور ہم کیا ایز ان انٹیک لے رہے ہیں معاشرے میں معاشرے سے مطلب ہمارے دوست اہباب فیملی کولیگز اور پورا ایک جو بھی ہمارا لائف کا سسٹم ہے آپ دیکھیں تین چار کٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے بات چیت کرتے سنا ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں یا کسی گروب میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ چار پانچ لوگ کی سیٹنگ میں اگر آپ بیٹھیں سو ایک ایسا طبقہ ہے یہ ایک ایسا ایک معاشرے کا ایک حصہ ہے جس میں لوگوں کی ڈسکشن کچھ اس طرح ہوتی ہے یار وہ فیملی میں سلاف ہوت ہو گیا وہ بینکرپٹ ہو گیا یہ پرابلم آ گیا وہ بیمار ہے وہ ہیلتھ ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں جس کی بنیاد پہ آپ پرابلمز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پرابلمز اور آپ بھی پھر کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا اس پرابلم کو یہ کر لیں اس پرابلم کو یہ کر اچھا سو آپ ایک طرح سے آپ کی پوری کنورسیشن الجھی ہوتی ہے پرابلمز کی ڈسکشن میں دوسری طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی نیوٹرل کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پوزیٹیو پوائنٹ آف ویو سے ہی کمیونکیشن نہیں کرتے کنورسیشن نہیں کرتے بلکہ وہ سلوشن اورینٹڈ کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کر لیا میں نے اپنی لائف میں یہ اچیف کر لیا میں چاہتا ہوں آپ بھی یہ یہ کر لیں آپ اس پیٹرن پہ اپنی لائف گزارنا شروع کریں یہ لائف سٹیل اڈاپٹ کر لیں یہ ایپس یوز کیا کریں یہ گیجٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں میرے پاس سے آئیں یا میں یہ یوز کر رہا ہوں میں نے یہ بینیفٹ لے لیا اس سٹریٹیجی سے اس طریقے سے کام کر کے اپنی لائف میں یہ چیز ایڈ کرنے سے میں نے یہ بینیفٹ لے لیا میں نے اپنا دن اورگنائز کر لیا میں نے اپنی کمیونکیشن کو اورگنائز کر لیا میں نے اپنی کمپنی اپنے بزنس اپنے کام کو اورگنائز کر لیا سو وہ solution oriented discussion کر رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں دنیاوی طور پر نسبتاً کامیاب لوگ ہوتے ہیں سو اگر ہم بھی اگر ہم اس کو سمجھیں گے if we all start watching our conversations کس طرف جا رہی ہے conversation ہماری positive, negative یا neutral اور جہاں پہ بھی ہیں اگر negative پہ ہیں یا neutral پہ ہیں تو اس کو ہم positive کی طرف لے کے آنے میں کامیاب ہو جائیں سو آنے والے دو تین سالوں میں ہماری life کی progress بالکل different ہوگی سو آج کی positive بات یہ یہ شام کے پانچ بجے پارک جانے کا ٹائم ہوتا ہے نہ کام کرنے کا نہ سونے کا نہ کچھ اور کرنے کا اور یہاں پارک میں اثر کی نماز تو already ہو چکی ہے ابھی تھوڑ دیر میں مغرب کی نماز ہوگی باجماعت یہاں پہ پورے پارک کے درمیان جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اور یوگا میڈیٹیشن اور ووک رننگ ساری چیزیں اوپن ہیں آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی life کو organize کریں اور اپنی صحت کو بھی اپنی priority بنائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام نظام کو اچھے طریقے سے چلا سکیں شکریہ 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 شکریہ